بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے ہم یونٹ فور کا لیسن ٹو کریں گے اسما بنت ابی بکر ہم مذہب اسما جو نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں ان کے بارے میں پاہ رہے ہیں آپ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہین اور جنتی صحابی حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ میں جو پارٹ لے کیا اس کے بارے میں بات کریں گے دیورنگ دا پیریلس جرنی پیریلس کہتے ہیں خطرناک اور جرنی سفر مشکل تھا اینیون کسی کے لیے بھی سپلائی مہیا کرنا جو صورت حال تھی وہ بہت نازک تھی سلائٹس مسٹیک کود ہیو انڈینجرڈ سلائٹس معمولی مسٹیک غلطی خطرے سے دوچار کر سکتی تھی the life of رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ کسی کی بھی چھوٹی سی غلطی لاپرواہی جو ہے وہ خطرات سے دوچار کر سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو the grand task was nicely undertaken عالی کام جو ہے وہ نہائیت نفاسس سے انجام دیا کہ اس نے حضرت اسمہ نے یہ جبلے سور ہے جس میں غارے سور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چٹیلے چٹیل پہاڑ ہیں ان کے اوپر سفر کرنا تین کلومیٹر کوئی آسان کام نہیں تھا every night with a pack of food ہر رات کھانے کا پیکٹ پہنچانا she حضرت اسمہ جو ہے every night with a pack of food she would quietly venture towards the rugged quietly خاموشی سے venture مارکہ کرنا towards کی طرف rugged mountains خردرے پہاڑ in which ledha cave of soar جن کے اندر غارے سور تھا she took care of the minute details in accomplishing the task she took care انہوں نے حفاظت کی minute details چھوٹی چھوٹی باتوں کا تفصیل سے جائزہ لینا یا ان کا خیال رکھنا accomplishing accomplishing کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا پورا کرنا یعنی جو ذمہ داری انہیں دے گئی تھی وہ اس کو پوری جزیات کے ساتھ انہوں نے پورا کیا how difficult کتنا مشکل ہوگا it must have been for her to ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا traverse the rocky path at the night پہاڑی رستے کو رات کے وقت عبور کرنا with the constant fear of being detected ہر وقت مستقل خوف تاری ہو کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے آپ سوچیں کہ کیلی خاتون پہاڑی رستہ اندھیرہ اور اس کا خطرہ کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں on the night of migration ہجرت کی رات کو tribal chief قبائلی سردار of the disbeliever مشرقین کا سردار ابو جہل in a fit of فری اسے تیش کا دورہ پڑا headed towards حضرت ابو بکر صدیق home تو اسے جب تیش کا دورہ پڑا تو اس نے روح کیا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف جانی ہے جب اسے سوچ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کا روح کیا he began to knock at the door violently وہ سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ ادم برداشت کے ساتھ اس نے دروازے کو کھٹ کھٹانا شروع کیا یا دستک دینی شروع کی جیسے آپ کو کسی کو غصہ آیا ہوتا ہے ہوتے اسے دروازہ توڑتا ہے addressing حضرت اسمہ حضرت اسمہ کو مخاطب کر کے کہا where is your father تمہارے والد کہاں ہیں she politely replied آپ حضرت اسمہ نے شاہست کی سے جواب دیا how would I know میں کیسے جان سکتی ہوں this response shows the wisdom and courage of حضرت اسمہ یہ جواب حضرت اسمہ کی دانش اور حمد کو ظاہر کرتا ہے کیسے she didn't make a statement that would give him a clue انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے ابو جہل کو کوئی سراغ ملتا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ کہاں بھی ہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا she simply posed a counter question حضرت اسمہ نے سادگی سے ایک جوابی سوال اس کے سامنے رکھ دیا پیش کر دیا کہ مجھے کیسے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کہاں ہے that infuriated ابو جہل جس سے ابو جہل جو ہے وہ مشتعل ہو گیا اور زیادہ مزید غصے میں آ گیا he slapped حضرت اسمہ فیس اس نے حضرت اسمہ کے چیرے پہ تھپڑ مارا so hard that her ear ring fell off but she remained steadfast and didn't reveal the secret تو پیارے بچوں مہاجر اسے کہتے ہیں جو معصیت اور غلطیوں سے اطاعت الہی کی طرف ہجرت کرے یہ ہجرت ہم سب کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے ہمیں جھوٹ سے اپنی بادمالیوں سے غیبتوں سے کتہیوں سے توبہ کریں اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں حقیقی مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور حقیقی مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی منہ کو پڑھنا شروع کریں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نبی کریم کی سنتوں کو جانے چھوٹی دعائیں پڑھنے شروع کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھتے جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں تو وہ عبادت بن جائے گا اور ایمان کو بڑھانے کے لئے قرآن سے جوڑ جائیں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں